بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیسٹ و فنکشنل گروپ یعنی ناس لیکشر کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ کے بارے میں بات کی تھی آج ہم ان کے ٹیسٹ پر بات کریں گے کہ اگر ہم کسی فنکشنل گروپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس کون سا فنکشنل گروپ ہے تو ہم کون کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو یہاں پر باری باری جو ہے وہ ہم سب کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا ٹیسٹ ریجی ٹیسٹ پر انسیچوریشن یعنی اگر آپ کے پاس انسیچوریشن موجود ہے تو آپ کس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اب انسیچوریشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے دیکھی تھی کی دو طرح کے کمپاؤنڈ میں تھی یا تو وہ ڈبل بانڈ والے ہو سکتے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا سو دو طرح کے ٹیسٹ ہیں جی یہاں پر اس کے لیے ایک برومین واٹر ٹیسٹ ہے اور دوسرا بائی ٹیسٹ ہے سب سے پہلے برومین واٹر ٹیسٹ کو دیکھ لیتے ہیں ڈیزولو آپ پنچ آف آگیون آرگینک کمپاؤنڈ ان ٹو سینٹی میٹر کیوب آف کاربن ٹیٹرکالورائیڈ پنچ کا مطلب ہے جی ایک چھوٹے کی یعنی تھوڑی سی اماؤنٹ میں آپ آرگینک کمپاؤنڈ لیں اور اس کو تقریباً دو سینٹی میٹر کیوب کاربن ٹیٹرکالورائیڈ کے سلوشن کے اندر آپ ڈیزولو کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں دو سینٹی میٹر کیوب برومین واٹر یعنی برومین واٹر جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو شیک کریں یعنی حلائیں اگر آپ اس کو حلاؤ گے تو اگر تو آپ کے کمپاؤنڈ میں ان سیچوریشن موجود ہوگی تو برومین کا جو کلر ہوگا وہ ڈساپیئر ہو جائے گا یعنی برومین جو ہے وہ براؤن کلر میں پائی جاتی ہے سو اٹس مین برومین کا جو براؤن کلر ہوگا وہ ڈساپیئر ہو جائے گا یعنی اس وہ ڈی کلورائز ہو جائے گا اگر وہ انسیچوریٹڈ نہیں ہوگا تو اٹس مین اس کے اندر جو اس کا براؤن کلر ہے وہ موجود رہے گا نیک سجی بائر ٹیسٹ بائر ٹیسٹ میں ڈیزول آباؤٹ زیرو پوائنٹ ٹو گرام جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پانی میں حل کر دیں ایڈ ٹو ایٹ ٹو ٹری ڈراب آف الکالائن کی ایم این او فور سلوشن اینڈ شے الکالائن کی ایم این او فور یعنی آپ نے کی ایم این او فور یعنی پوٹاشن پر بینگلیٹ کا آپ لیں گے اور اس کو کسی الکالائن میڈی میں اس میں ایک یا دو ڈراب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایڈ کریں گے کسی بھی بیس کے سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ کے ایڈ کر لیں یا پوٹاشن ہائیڈر اکسائیڈ کے جو ہے وہ ایڈ کر لیں اور ان دونوں کو آپ مکس کر دو گے مکس کرنے کے بعد اگر تو آپ کے انسیچوریشن موجود ہوگی دین پنک کلر بل ڈساپیر یعنی کی ایم این او فور کا جو پنک کلر ہوگا وہ ڈساپیر یعنی ختم ہو جائے گا سو نیکس ٹیسٹ سیجی ٹیسٹ فار الکوہلک گروپ یعنی اگر آپ الکوہلک گروپ کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں دین وہ آپ کس طرح سے کروگے سب سے ان میں پہلا ہے جی سوڈیم میٹل ٹیسٹ ایک اباؤوٹ ٹو ٹو ٹری سنٹی میٹر کیوب آف ڈا گیون اورگینک لیکورڈ انڈرائی ٹیسٹ ٹیوب اب آپ نے دو سی ٹین سنٹی میٹر کیوب اورگینک لیکورڈ کو ایک ڈرائی ٹیسٹ ٹیوب میں لینا ہے اس میں اس میں نہیں لینا جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی نمی موجود ہو یا پانی موجود ہو کیوں کیونکہ سوڈیم میٹل بہت زیادہ ریکٹیو ہوتی ہے سو وہ پانی کے ساتھ ریکٹ کر سکتی ہے سو اس وجہ سے جس آپ نے جو ہے وہ لینی ہے ٹیسٹ ٹیوب اور اس کے اندر اس کمپاؤنڈ کی یعنی اورگینک لیکورڈ کی آپ دو سے تین سنٹی میٹر کیوب جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ آ پیس آف سوڈیم میٹل اور اس کے اندر جو سوڈیم میٹل کا ایک پیس ریابر ڈال دیں نظر کیا نکلے کیا ہیٹوڈین گیس ویل ایوال سو ایسی صورت میں ہیٹوڈین گیس جو ہے وہ وہاں سے ریمو ہوگی سو نیکس تیسٹ ہے جی ایسٹر فارمیشن تیسٹ سو ہیٹ اباؤٹ وون سنتی میٹر کیوب آف آرگینی کمپاؤنڈ ایک سنتی میٹر کیوب آف آرگینی کمپاؤنڈ لے اور اس کو گرم کر لیں اس کو ہیٹ کر لیں 1 cm3 اور اسی کمپاؤنڈ کے اندر 1 cm3 جو ہے وہ اسٹک اسٹر کا ڈال دیں 1 to 2 drops of concentrated sulfuric acid اور ایک سے دو drop جو ہے وہ concentrated sulfuric acid کے ڈال دیں اگر تو آپ کے organic compound کے اندر OS group موجود ہوگا then result کیا نکلے گا fruity smell will be given out then fruity smell جو ہے compound میں سے آنا شروع ہو جائے گی so next test for the carboxly group اس کے لئے ہم کون سا test کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے لیٹمس test لیٹمس test لیٹمس test لیٹمس 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 لرے چینج کر دے گا اب اس کو دیکھ لیٹا ہوں shake a pinch of the given compound with the water یعنی ایک چھوٹکی جو ہے وہ آپ organic compound کے لیں اور اس کو پانی میں resolve کر لیں and add a drop of ویلیٹمس لیٹمس solution اور اس میں ایک کترہ جو ہے وہ بیلیو لیٹمین سلوشن کا آپ ایڈ کر دو ریزلٹ کیا نکلے گا جی لیٹمین سلوشن ویلٹم ریڈ جو آپ کا لیٹمین سلوشن ہوگا جی وہ سرک کلر کے اندر چینج ہو جائے گا سو نیکس ہے جی سوڈیم بائی کاربونیٹ سلوشن ٹیس یعنی ن اے ایچ سیو تھری سلوشن ٹیسٹ ٹیک اپاوٹ 2 سنٹی میٹر کیوب آف 5 پرسنٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ سلوشن یعنی آپ 2 سنٹی میٹر کیوب پانچ پرسنٹ جو آپ کے پاس سوڈیم بائی کاربونیٹ کا سلوشن ہے اس کو لیں ایڈ اپنچ آف گیون کمپاؤنڈ اور جس بھی کمپاؤنڈ کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے ایک چھوٹکی جو ہے وہ اس میں اڈال دیں سی اوٹو گیس ویل فرنسز ایوال جو سی اوٹو گیس ہوگی وہ اس میں سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی اگر سی اوٹو گیس نکل رہی ہے اس میں اس کے اندر آپ کا کاربونیٹ گروپ جو ہے وہ موجود ہے نیکس ہے جی ڈیٹیکشن آف ایلڈی ہائیڈ گروپ یعنی ایلڈی ہائیڈ گروپ کو آپ کس طرح سے جج کر سکتے ہو اس کے لیے بھی دو ٹیسٹ ہمیں دیئے گئے ہیں پہلا ہے جی سوڈیم بائی سلفائٹ ٹیسٹ صوتیم بائی سلفائٹ ایسے شیک ٹو زرور پائنٹو گرام آج 0.5 سینٹی میٹر کیوب آف دا گیون کمپاؤنٹ یعنی اگر آپ کے پاس صاند سیٹ بھی ہے تو آپ 0.2 گرام لے لیں گے اور اگر لیکوڈ سیٹ کے اندر ہے 0.5 سینٹی میٹر کیوب اس کمپاؤنٹ کے لے لیں گے ڈول ون آج 2 سینٹی میٹر تو اس کے انتاجے میں ریزلٹ کیا نکلے گا جی آہ کرسٹل آئین وائٹ پریسپٹیٹ ویل بی فارم تو اس کے وائٹ پریسپٹیٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے یعنی سولڈ فارم کے اندر چھوٹی چھوٹی سی پھوٹیاں جس کو ہم عام لفظوں کے اندر جی ہے وہ پھوٹیاں کہتے ہیں جی سو ان ادر ورڈز اس کو پریسپٹیٹ کہتے ہیں جی سو اس کے پریسپٹیٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے سو نیکس ٹیسٹ ہے جی فیلنگ سلوشن ٹیسٹ سو فیلنگ سلوشن آہ مکس ایکوال والی ماہ فیلنگ سلوشن اے اینڈ بی یعنی یہ دو سلوشن ہوتے ہیں ایک فیلنگ سلوشن اے ہوتا ہے دوسرا بی ہوتا ہے ان کو مکس کر لے انہ تیسٹیوب ایڈ اپنج آف آرگینک کمپاؤنڈ اینڈ بوائل فائیو مینٹ اس کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ کی جو ہے وہ اس کو چھوٹی کے دال دیں اور اس کو پانچ منٹ تک جو ہے وہ آپ اس کو بوائل کریں ریڈ پریسپوٹیڈ ویل فارم تو اس میں کیا ہوگا جی ریڈ پریسپوٹیڈ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے سو نیکس ایجل ٹیسٹ فاردہ کٹو نگرو تین طرح کے ٹیسٹ یہاں پر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہے جی فینائل ہیڈرازین ٹیسٹ شیک اپ انچ آف گیون آرگینک کمپاؤنڈ ویڈ آباوٹ ٹو سنٹی میٹر کیوب آف فینائل ہیڈرازین سلوشن یعنی آپ آرگینک کمپاؤنڈ وہ جو ہے وہ تقریباً دو سنٹی میٹر کیوب فینائل ہیڈرازین کے سلوشن کے اندر جو ہے وہ مکس کر دیں دن آپ کے پاس ریزلٹ کیا نکلے گا آرینج ریڈ پریسپوٹیڈ ویل بی فارم اگر تو آرینج ریڈ پریسپوٹیڈ بن رہے ہیں سو اٹس مین وہ جو گروپ آپ کے پاس موجود ہے یعنی جو آرگینک کمپاؤنڈ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر نیکس ہے جیو سوڈی ایم نائٹروپیورسائیڈ ٹس ٹے سٹ� ٹی کا باؤد ڈو سینٹی میٹر کیوب آف سوڈی ایم نائٹرو پیورسائیڈ solution اندر ایڈ ایڈ ٹی ڈو تیری ڈروپ آف سوڈی م ہیڈرکسائیڈ سلوشن اور اس کے اندر دو سے تین ڈروپ جو ہیں وہ سوڈیم ہیڈرکسائیڈ کے ڈالیں 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 ڈی ایڈ پینچ آف ڈال کیون کمپاؤنڈ تو اس کے اندر ایک چھٹکی جو ہے وہ اس کمپاؤنڈ کی ڈال دیں جس کو آپ جج کرنا چاہتے ہیں then result کیا نکلے گا جی ریڈ کلر ویل بی فارم یعنی ریڈ کلر کے جو پریسپوٹیٹ ہیں یا ریڈ کلر جو ہے وہ بندنا شروع ہو جائے گا سو تھرڈ ٹیسٹ ہے جی ویدہ فیلنگ سلوشن فیلنگ سلوشن کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی ریکشن نہیں ہوگا سو نیکس ہے جی ٹیسٹ فار پریمری امائن اگر آپ کے پاس پریمری امائنو گروپ موجود ہے تو اس کے لیے آپ کاربائل امائن ٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے سو کاربائل ٹیسٹ امائن جو ہے وہ ہیٹ اباؤٹ ٹو زیرو پائنٹ ٹو گرام آف دا گیون کمپاؤنڈ اینڈ ایڈ زیرو پائنٹ فائی سنٹی میٹر کیوب آف کلورو فارم اینڈ ایڈ ٹو ٹو تھری سنٹی میٹر کیوب آف الکولک کی او ایچ یعنی آپ زیرو پائنٹ ٹو گرام جو ہے وہ اس کمپاؤنڈ کو لیں جس کو آپ جج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں زیرو اشاریہ پانچ سنٹی میٹر کیوب جو ہے وہ کلورو فارم ڈال دیں یعنی کلورو فارم جو ہے وہ سی ایچ سی ایل تھری یہ آپ کے پاس کلورو فارم ہے جی اس کے آئیڈ کر دیں ان ٹو ٹو تھری سنٹی میٹر کیوب آف الکولک او ایچ جو ہے وہ آپ ڈال دیں ڈال کیا نکلے گا ایکسٹریملی انپلیزنٹ آرڈر ویل بی گیون آٹ یعنی آپ کو انپلیزنٹ سمیل جو ہے ناخشکوار بو جو ہے بو اس میں سے آئے گی نیکس ایجی ٹیس فار ایسٹر دے آر ریکوگرائز بائی دیر فروٹی سمیل یعنی ایسٹر جتنے بھی ہیں ان میں سے فروٹی سمیل آتی ہے جس طرح سے پھلوں سے خوشبو آتی ہے جی سو اپنی یہ فروٹی سمیل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں سو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹوپک آہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ کو ہم ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں یا ہم پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس کون سا فنکشنل گروپ جو ہے وہ موجود ہیں سو آج کا ٹوپک یہ ہم پر ختم ہوتا ہے جی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی